وہ کسی نے قرآن کریم پر ایک وہ بنایا تھا نا کہ تاقو میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں چومتے ہم بہت ہیں قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں عمل نہیں کرتے تاقو میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے یہ تقرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑھتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوں نا کہتے ہیں قرآن لے کر آؤ اس پہ ہاتھ رکھو اس پہ ہاتھ رکھو پھر ہم مانیں گے کہ آپ سج کہہ رہے ہیں یہ قرآن اللہ نے آپ سمجھتے ہیں کوئی بادشاہ آپ کو خط لکھے ایک صفحے کا خط لکھے اور آپ اس کو خوشبو لگا کے اوپر رکھ دیں اور جب آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا آپ وہ خط اٹھا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے مسئلہ حل کریں ایسا کرتا ہے کوئی دنیا میں آپ کو علاقے کا ایسی چو لیٹر بھیج دیں نا دس بندوں سے پڑھوائیں گے ایسی چو لیٹر بھیج ہے کیا لکھا ہے اس میں اللہ نے تیس پاروں کا قرآن نازل کر دیا ہم نے چون چارٹ کے اوپر رکھ دیا ہے اس کو اور کوئی بھی مسئلہ ہو مسئلہ تو ہمارا حل ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھ یہی چکر ہے بھئی اس کا وظیفہ بتا دو بیوی بات نہیں مانتی وظیفہ بتا دو مولی صاحب کہتے ہیں یہ چالیس دفعہ پڑھو بیوی بھائی بیوی ان چیزوں سے بات قیامت تک نہیں مانے گی قیامت آ جائے گی بیوی بات نہیں مانے گی یہ مزاق بنایا ہے ہم نے دین کو بیس سال تک آپ نے بچے کو کبھی نماز کا کہا نہیں کہ بیٹا نماز بھی پڑھتے ہیں بیس سال بعد جب آپ ریٹائر ہو گئے آپ کو خیال آیا کہ میرا بیٹا تو نماز نہیں پڑھ رہا آپ کو بھی اب تک خیال نہیں تھا ریٹائر ہونے کے بعد خیال آیا اس لیے کہ کوئی کام نہیں ہے تو آپ مسجد میں بیٹھے اب خیال آ رہا ہے کہ یہ میرا بیس سال کا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھ رہا پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کوئی دم کوئی تعویز دے دیں بیٹا نمازی بن جائے میں ان کو کہتا ہوں بیس سال آپ نے غفلت کی ابھی بیس سال اس کو سمجھائیں جب بیس سال سمجھا دیں گے چالیس سال کا ہو جائے آپ کا بیٹا پھر میرے پاس تعویز لینے کے لیے آنا میں تعویز دوں گا آپ کا بیٹا ایسے نماز پڑھے گا یہ دنیا داروں لصباب ہے بھائی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ مولی صاحب کے پاس جاتے ہیں مولی صاحب پیاس لگی ہوئی ہے دم کر دیں چار یاسین ختم کر دیں میری پیاس گجہ ہے چار نہیں آپ پورا قرآن ہزار بار ختم کریں پیاس نہیں ہو جائے گی آپ کی ہزار نہیں ایک کروڑ بار ختم کر دیں اور ایک آیت بھی نہیں پڑھیں پانی پیلیں پیاس ختم ہو جائے گی یہ دین ہے بھائی بڑا لوجیکل بہت ریشنل بہت معقول اللہ نے قرآن یہ دین کی شکل میں ہمیں دیا ہے تو جب تک ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑیں گے نہیں اس سینس میں جس سینس کی میں بات کر رہا ہوں اس سینس میں جب ہم اپنا ریلیشن اس کے ساتھ اسٹیبلش نہیں کریں گے جوڑیں گے نہیں مضبوط نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے ہم نعرے لگاتے رہیں کہ ہم بڑے جناب ایسے ہیں اور ہم ایسے مسلمان ہیں اور ہم ایسے مسلمان ہیں تو قرآن کریم میں تو آتا ہے قیامت کے دن عمال کا وزن ہوگا کون سا عمل کیا ہے اس کا وزن کتنا ہے ہو سکتا ہے ایک آدمی نے نماز پڑھی ہو میں آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں ایک آدمی نے نماز پڑھی ہو اس کا وزن ایک کلو ہو وہی نماز دوسرے بندے نے پڑھی ہو اس کا وزن ایک ٹن ہو قیامت کے دن یہ عصاب ہوگا یہ بات یاد رکھنا فجر کی نماز آپ نے بھی پڑھی فجر کی نماز آپ کے پڑوسی نے بھی پڑھی ہو سکتا ہے ایک کی نماز کا وزن ایک کلو ہو ایک کی نماز کا وزن ایک من ہو تو یہ جو اس میں وزن آرہا ہے یہ کہاں سے آرہا ہے رکاتے تو آپ نے بھی دو پڑھی ہیں رکاتے تو اس نے بھی دو پڑھی ہیں فرق کس چیز کا ہے فرق آپ کی نیت کا ہے آپ کے اخلاص کا ہے آپ کے جذبے کا ہے آپ کے احساسات کا ان چیزوں کا فرق ہے جس کی وجہ سے اس میں وزن پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو یہ چیز کنوے کرنے کی ضرورت ہے